ہم دیکھتے ہیں گرینڈ پریسٹ کوکو ویجیٹا کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے کوکو ویجیٹا کی طاقت اب بہت زیادہ بڑھا چکی ہوتی ہے گرینڈ پریسٹ کہتا ہے مجھے لگتا ہے اب تم لوگ گرینڈ زینوں کی جگہ لے سکتے ہو کیونکہ اب تمہاری طاقت گرینڈ زینوں جتنی ہو چکی ہے مگر جب تم اس کا اصل جوز کرنا شروع کرو گے تو دھیان سے کرنا کیونکہ یہ پاور بہت زیادہ خطرناک ہے میں تمہیں ایک صدحہ دوں گا اس پاور کا جوز تم اس وقت کرنا جب کوئی بہت بڑی مسئلہ بتائے تب تک تم لوگ اپنی پاور سے ہی ان سب کو ہراؤ کیونکہ گرینڈ زینوں کی پاور تمہارے اندر آ چکی ہے ایک نیو کینگ آف ایوریتھن کی پاور وہ پاور معمولی پاور نہیں ہے گو گو جیٹا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے اس پاور میں آخر ہے کیا وہ پورے ملٹی ورس کا ایک خاتمہ ہے تو اس پاور کا دھیرے دھیرے استعمال کرنا کیونکہ اس پاور میں جو نقصان ہوگا اس نقصان کے بھرپائی سپر شنڈرون بھی نہیں کر سکتا وہ یہ سن کر ویجیٹا کہتا ہے کرنٹ پریسٹ آپ بے فکر ہو جائیں ہماری پاور ہی کافی ہے اس پورے ملٹی ورس کے لیے پھر یہ سن کر کرنٹ پریسٹ کہتا ہے نہیں ویجیٹا ابھی تم کچھ نہیں جانتے جب تم کرنٹ زینوں کی سیٹ پہ آگے تب تمہیں پتہ لگے گا کہ اصل چیز اصل پاور اصل طاقت اور اصل اصل حیمت کسے کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوکو بلیک ڈراغن بولز کی تلاش میں یہاں وہاں چل رہا ہوتا ہے مگر سپر ڈراغن بولز اس کو نہیں ملتے اب اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے کوکو بلیک غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ایک نیو فارم میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپس کے پلینٹ تباہ ہونے لگتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے جو جو پلینٹ تباہ ہو رہے ہیں ان میں سے ایک بہت تیز روشنی نکل رہی ہے یہ دیکھ کر کوکو بلیک کہتا ہے واہ کیا بات ہے اس روشنی کے پیچھے مجھے پتا ہے سپر ڈراغن بولز ہیں فائنلی مجھے مل گئے ہیں اب میں یہ سپر ڈراغن بولز روڈ اکومو کو دے دوں گا اور ومی چاند پرشک دیں گے یہ کہتا ہی کوکو بلیک وہ سارے ڈراغن بولز لے کر جا رہا ہوتا ہے اکومو گرینٹ ذہنوں سے فارق ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ہونچ جاتے ہیں کوکو بلیک پہلے سے وہاں پر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے روڈ اکومو جیسا آپ نے کہا تھا یہ ہیں سپر ڈراغن بولز یہ لیجئے اور اب میری جان بشک دیں یہ باسرن کر اکومو کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے جان اتنی آسانی سے چھوڑ دوں اب ایک کام کرو اب تم اس بندے کو لے کے آؤ جو یہ سپر ڈراغن بولز کو لانچ کرتا ہے یہ باس سننکا گو گو بلیک کرتا ہے کیا آخر میں وہ بندہ کہاں سے لاؤں گا کومو جو آگیتا ہے اس کو لانچ کرنے والا صرف ایک ہے وہ ہے گرینٹ پریسٹ اور وہ تم سے کئی گناہ زیادہ طاقتور ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکوگے تو تم منرو کو لے کے آؤ وہ کر دے گا کوکو بلیک یہ نام سننکا تھوڑا سوچ نہیں لگتا ہے وہ کہتا ہے لورڈ اکومو منرو وہ ہے نا گرینٹ پریسٹ کی پرجاتی کا ایک انجل ہے جس نے بہت سے پلینٹ کو تباہ کر دیا تھا اور انجلس کے رول کو توڑ دیا تھا تو گرینٹ پریسٹ نے اسے ایک پلیکٹ میشنل میں بن کر دیا تھا یہ بات سنن کر اکومو جواب دیتا ہے ہاں یہ وہی ہے جو تم سوچ رہے ہو چاہو اس کو اب لے کر آؤ سوچ رہے ہو لے کر ambiente شكرا ناarz موسیقی